سلام علیکم سامین میں ہوں عاصف اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں وان او فائیو کا لائف پروگرام ٹریفک کے مسائل ہماری شہر میں بہت ہیں جنگ جیسے بیک ورڈ ایریا میں جہاں پر سگنل نہ ہونے کے برابر ہیں بلکہ کچھ عرصہ پہلے سگنلز کو چالو کر دیا گیا تھا اور وہ دن میں اونلی ٹو آرز ان رہتے تھے اور ٹوئنٹی ٹو آرز وہ آف رہتے تھے اس سے بھی ٹریفک پولیس والوں کو ٹریفک مینج کرنے میں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ بہت سے نمبروں ویہیکلز ایسے ہیں جو وائیلیشن کرتے ہیں خاص طور پر ٹرالیاں ریٹ مٹی اور بہت سی لوڈڈ جو گاڑیاں ہیں وہ نہ تو لائٹ کا خیال کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی ریٹ کی ٹرالیاں کو کور کرتے ہیں اس سے بھی علودگی پھیلتی ہے شہریوں کے لیے کافی مسائل کھڑے ہوتے ہیں سگنل سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے وان وے پروپر اس کی خیر نہیں کی جاتی ہے چھوٹے روڈ ہیں ٹریفک بہت زیادہ ہے کم سن بچے گاڑیوں پر پھرتے ہیں اور ان کی جب کے ایج بھی درائیویگ لائٹسانس کی نہیں ہے اور جو افراد بالک ہو چکے ہیں اس کے باوجود وہ درائیویگ لائٹسانس کیونی بنواتے ہیں درائیویگ لائٹسانس کس قدر ضروری ہے اہم ہے اور حالی میں ڈی آئی جی پنجاب کے نوٹیفکیشن کے مطابق ہیلمٹ پہناؤ مہم کافی آغاز کیا گیا یہ مہم کافی زور پکڑ چکی ہے اس پر ابھی تک لوگ اپنیمنٹ کیوں نہیں کر رہے اور کس حد تک کر چکے ہیں ان تمام تر پوائنٹس کے اوپر دسکشن ہوگی چودری اشرف ڈی ایس پی ٹرافک اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے موسیق عباد صاحب یہ ایڈوکیشن ونگ کے انچارج ہیں اور ان کے ساتھ ہی ایڈوکیشن ونگ میں ہوتے ہیں جناب ساجد جاوید صاحب ان سے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جی اسلام جی چودری صاحب کیسے مزا جائے آپ ٹھٹا کا لگہ شکریہ جی آئے نمصر آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں اور کچھ عرصہ پہلے ہی آپ نے ایز ای ڈی ایس پی ٹرافک ان چارج چارج آپ نے سنبھالا تو ٹرافک کا چارج سنبھالتے ہی آپ کو کیسا لگا سارج پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹین دیا اور ہم نہیں درپنا جب میں ڈریفک میں ہوں جو مسائل جو کافی تھے لیکن میں نے سب بڑنوں کے ساتھ جو میری ٹیم ہے اس کے ساتھ مل کر میں نے بہت حل کیا ہے ڈرائیونگ پہ ہیلپنگ اور ڈریالیوں پہ جو بے مفید آتی ہے اس کے اوپر ان کے ترکال لازمی کریں لڑکوں کو کالجوں میں جا کر ہم نے لیکچر دیا ہے محسن صاحب نے میرے ساتھ ہے ساجر صاحب میرے ساتھ ہے بچیوں کے سکول و کالجوں میں اور لسنسنگ کے بارے میں تمام کو برید کیا ہے کہ ہم تمہارے کالے میں جو ہماری گاڑی ہے وہ ادراک ہے آپ کا لڑنگ لسنسنگ بنا دے گی اس کے بعد آپ کے ٹیسٹ ہوں گے جب بھی جی چاہے جہاں بھی ہماری گاڑی جا رہی ہے ہم ناکہ لگا رہے ہیں ہمارے پاس ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں خائل بتائیں اس کے بعد ہم نے جی شکایت آ رہی تھی کہ بچیوں کے کالے کھلنے والے سکول بچوں کے اس پہ ٹریفک مسئلہ پڑتا ہے وہ ہم نے ملکہ مسئلہ ساتھے کالی ہے رکشن والوں کو گاہی والوں کو ترتیب سے کھڑا کیا ہے اور ہمارے جوانے دردے کھڑے ہوتے ہیں دوسرا جی فارٹک لڑ گجرہ اور اس پہ ہم نے کافی نفری لگائی ہے میں خود بھی تو موجود ہوتا ہوں جو بھی کوئی اس نے انہیں بتاتا ہے ہم حل کرتے ہیں کتنی بچے ہیں ان کو پیار سے ڈیل کرتے ہیں سب کو جی بتایا ہے کہ بیٹا سب سے اخلاق سے بات کرنی ہے پیار سے اگر اس کو وارن دینی تو دے دیں لیکن کسی پہ کمپرمائز نہیں ہوا جو کنون کی خالہ برد کرتے ہیں سر یہ جو نابالی کے افراد ہیں سر محسن صاحب آپ سے میں جوانا چاہوں گا کیونکہ آپ اوریڈی ایڈیوکیشن ونگ ڈیپارٹمنٹ کے انشارج ہیں سر آپ کالوجیز میں وزٹ کرتے ہیں ان کو ایڈیوکیٹ تو آپ کرتے ہیں لیکن کس حد تک جو ہے بہتری آئی ہے کہ جو کم سن نابالی افراد ہیں بچے ہمارے ان کو تو ڈرائیو کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے لیگلی تو سر اس کے باوجود ان کے پیرنٹس ان کو بائک اور کار وغیرہ تھما دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں تو کس حد تک امپروفمنٹ آئی ہے سر بسم اللہ رحمت الرحمن الرحیم یہ جیچکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو ایلکشن ان گرہ ہے جو روحانہ کے دونہ پر ہم سکونل، کالیجز میں جا کے مچھوں کو اپنیشن رہے ہوٹی ہے کوئی ہم اویر نکتے رہے ہیں کہ جو انڈر آئی ہوڑی چوائیو رہے ہیں ان کو ان کے حسلہ شکھ بھی کریں تو پلکل کسی کسیوں کے سب آئنے کی ہے اس کے لئے میں خصوصاں جو پیرنٹس ان کو میں سے دوں گا کہ یہ آپ کے بھی سپس اپنے لئے بھی نقصان دے ہوگا ان کے لئے اور دوسروں کے لئے بھی نقصان دے تھا یہی ہے کہ آپ جو والدین ہیں یہ ان کی بہترین ہے ہمارے جتنے میں فیصل ہیں اگر ان کو وہ بچے چھوٹی ٹائپرز ملتے تو ان کو ٹاپر وارم بھی کرتے ہیں اور سم ٹائم میں ان کو چلانی بھی کی جاتی ہے تو امپروومنٹ اب دیکھنے میں آ رہی ہے اب جیسے سکول کالیج اب کھل گیا تو اب ہی ہم نے دیکھنا ہے کہ کافی بہتری آئی ہے ساجت جویر صاحب یہ تشیر فرما ہے سر یہ بتائیے گا کہ لائسنس کو کس قدر آسان بنا دیا گیا ہے اس بارے میں ہمیں ذرا بریفنگ بھی جائے گا سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہاں اپنی بات کرنے کا موقع دیا سر یہ جو لائسنس کا حصول ہے نہائی تھی احسان بنا دیا گیا ہمارے افسرانے والا نے یہ چوبیس گھنٹے ہفتے میں سات دن چوبیس گھنٹے کسی بھی واقعی دورت ورکت پر کوئی بھی تشریف دائے گا تو اسے بیٹھنے کی سب سے پہلے سہولت ہے ٹھنڈا پانی پینے کی سولت دی گئی گیا اور اس کے علاقے فوری طور پر پانچ سے ساتھ میٹے میں ان کو لگانے پڑتا تھا سر کے پہلے لائنوں میں لگانے پڑتا تھا بہت جگہ لگانے پڑتے تھے لیکن اب یہ پورا ہفتہ چوبیس گھنٹے ہیں یہ سہولہ جناب افسدان نیپالر کے ان کے این مطابق دستیاد ہے کوئی بھی شخص جو دن کو نہیں آسکتا وہ رات کو کسی بھی بات جو عموم نوکری بیش افراد ہیں بزنس میں ہیں وہ دن میں وقت نہیں نکال سکتے ہیں یہ سہولت ہے کہ وہ جس وقت جی چاہے ان کا رات کو بارہ بجے بھی آئیں گے تو خدمت مردد ان کے لئے حاضر اور ہمارا عملہ بھی حاضر ہے انتہائی خوش اخلاق عملہ ہمارا 24 آور سرویس کے لئے تختیار ہے سر ہمارے پاکستانیوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم لوگ قانون پر عمل نہ کرنا جو ہے وہ باعث سے فخر سکتے ہیں تو ہمارے جو یہ ویٹلز ہیں خاص طور پر جس طرح یہ ٹرالے ہیں ٹرالیاں ہیں ان کے اوپر سریع بھی وہ لوڈ کرتے ہیں مٹی ہے ریت ہے مگر ان کے ایس او پیز کا جو ہے وہ خیال نہیں کیا جاتا تو جو لوگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف آپ کیا کاروائی کرتے ہیں سر جو ہمارے زیادہ چلانے گا ہے وہ یہ ہے یہ اوور لوڈنگ کی ہم کتہ ہی طور بھی زیادہ نہیں دیتے کہ کوئی بھی گاڑی ہو جائے وہ لوڈی ریشن کی ہونا کہ وہ اوور لوڈنگ کرے تو ہم زیادہ سے زیادہ چلان ہیں وہ ہمارے ہیں ایک وڈ چار میں اوور لوڈنگ کے حوالے سے تو ہم تو اپنے قانون کے مطابق ان پر جاتے بھی ہیں ہمارا جو ایڈوگیشن ڈینٹ ہے یہ پبلک پلیس پہ اوورنس کیمپ لگاتے ہیں اسی حوالے سے ہر ہفتے میں ہمارے تقریب ان ایک سے دو کیمپ لگیں گے یہ دیکھنے میں یہ چیز خلاف قانون ہے اس کو آپ چھوڑیں اور اپنے قانون کے دائرے میں رہتے جو لوڈ آپ کا منظور کیا گیا اس کے مطابق یہ لوڈ کریں تو ہم زیادہ سے زیادہ ان کے خلاف تعذیبی کاروائی کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ان کو چاران کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بلکش نطی سے ہماری روم ہمارے دولز کو فالو نہیں کرتے لیکن ہم اپنی ذیمہ داری پوری طرح نہیں بھارتے ہیں اور جو کاروائی ہے وہ ہم پوری طرح سے کرتے ہیں سر محسن صاحب بڑا دلچپسہ کوئشن ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جو ٹرک یا بلیوری وین کا کام جو ہے وہ اپنے موٹر سائیکل سے لے رہے ہوتے ہیں سم ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ سیڑھیاں بھی جو ہے وہ موٹر سائیکل کے اوپر پیچھے بندہ بٹھاکے یا بلکہ اکیلے ہی اس کو گسیٹا جا رہا ہوتا ہے سریے بانس یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بائک کے اوپر لوڈ کر کے لے جائے جبکہ یہ ریڈی وین کا کام ہے سر کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جاتی سر جی بلکل کی جاتی ہے کاروائی دیکھیں گے جو موٹر سائیکل ہے ہم اکثر اپنے وین اٹھائشن میں جب رہتے ہیں جو موٹر سائیکل ہے جو موٹر سائیکل ہے جو موٹر سائیکل ہے جبکہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ کامرشل لوڈ بھی کر لے ہیں اس طرح دودھ بیجنے والے ہیں جبکہ اوپر سلا رہے ہیں تو موٹر سائیکل ہے ہم ان کو بیچے اوپر دے دیدے ہوتے ہیں بہت میں کر دیں چون پھر وار کرنے کے بعد بھی کانون پر ملنی کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی لازمی ہوتی ہے دین موٹر سائیکل سوار جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں جو ایسی وائلیشن کرتے ہیں جو کمرشل لوڈ کرتے ہیں یا تین سوار ہوتے ہیں چار چار بھی لوگ اکثر بیٹھ جاتے ہیں ہمارے اگر جاتے ہیں ہمارے دیکھنے میں اکثر نظر آئے ہوگا تو ان کے خلاف ہمارے جو افتران ہیں وہ بلا بلا قانونی گار بھی عمل میں لگتے ہیں دی تینکو سر شوار شاہ آپ ایز ایس پی ٹرافک ہماری جنگ کمیونٹی کو کیا محصی دینا چاہیں گے میں تو ساب بلیوں کو جو محصی دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ہر فرد اپنے بچوں کو سمجھائے کہ اگر کسی کے پاس کاغذ نہیں لسانت نہیں منا کوئی ایسی بات ہی ہم چاہتے ہیں ہم وارنے دیں گے لیکن اشارے پر جہاں بھی افرور کو رکھنا پڑے گا اپنے بچوں کو سمجھانا پڑے گا اگر کسی کے بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو خود سمجھائیں گے اپنا بیٹا سمجھ کر اور ان کو بریف کریں گے اسی طرح ہم جیسے کو رکال جو میں کرتے ہیں اسی طرح نواز چوک جہاں بھی ہمارے ناکیوتیں ہم سب کو بریف کرتے ہیں اپنے بچے سمجھ کر اپنے بائی سمجھ کر بھڑ سر بہت اچھا میسیج ہے جنگ کمیونٹی کا اتنی محبت سے اور پیار سے ڈی ایس پی صاحب نے کنوے کیا ہے کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہی کوپیٹ کرنے کے لیے آپ کے جانوں کی حفاظت کے لیے ہی یہ اظہارہ جو ہے وہ بنایا گیا اور یہ افسران ایڈیوٹی پر تائینات ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ کاپیٹ کریں رول کو فالو کریں تاکہ آپ اپنی جان بھی بچائیں اور شہر میں وائلیشن سے بھی بچیں ہمارے ساتھ تھے ڈی ایس پی چودری اشکر صاحب ڈی ایس پی ٹرافک یہاں ریسنٹلی تائینات ہوئے ہیں ان کے ساتھ ایڈوکیشن لینک کے انچارج محسین آباز صاحب اور ان کے ٹیم میمبر اے ایس آئی 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 ایس آئ ایس آئی ساجد جعوید صاحب بھی تشریف فرما تھے انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اپنا میسیر کمیونٹی تک ہمارے ریڈیو چینل وان او فائیو کی تلسل سے پہنچایا جی سامین پروگرام کے اختتام میں ہم ڈاکٹر اسمان انور آئی جی پنجاب اور مرزا فاران بیگ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب کو خراج تحظین پیج کرتے ہیں کہ جنہوں نے لیسنس کو آسان بنانے میں اور ڈاکومنٹ فری پروسس کے تحت لیسنس ایشو کرنے میں اور ایلمٹ پیناو مہم کو آغاز کرنے میں جو پیش رفت کی ہے آرڈر جاری کی ہیں خاص طور پر ہمارے جھنگ کی ٹریفک پولیس ٹیپارٹمنٹ ڈی ایس پی چوزری اشرف صاحب اور ایڈوکیشن وینگ کی ٹیم جو اس پر عمل درامت کرا رہی ہے اور جنگ میں ٹریفک کے کافی مسائل جو ہیں وہ لوگوں کو اب کم دکھائی دے رہے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو جاز دیجئے اللہ نکمان